میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات پاکستان اور انڈیا سعودی عرب کے تعلقات سے کہیں زیادہ بہتر ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی جو مجیشت ہے یہ کمزور سے کمزورتر ہوتی جائے گی اور حالات جو ہے وہ ایسے مستاقم ہو سکتے ہیں قوم کا مزاب کیوں اڑاتے ہیں اور وہ بندہ وزر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر آیا اس کے آگے بھی بیکاری بن گیا اب قول عمران خان کے اور اسے بھی پیسے منگ لیے وہ آپ کو پیسے ہرگز نہیں دے گا کیونکہ آپ کی ساری کبینہ جو چور ہے ایتنی بڑی تعداد میں انڈین ورکرز جو ہیں سعودی عربی ہمیں کام کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں ذرہ مبادلہ وہاں پہ جاتا ہے اوپر سے یہ انویسمنٹ کے انیشیٹیو ہے آپ کے حکمران وہاں جا کے تو یاد تو یہ کہتے رہے کہ ہمارے لیے خانوں کعبہ کا دروازہ کھولو ہمیں اوپر والے چھت تک جانے دو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں ان کو الگ الگ رہنے دیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور سعودی عرب اور ایڈیا کے تعلقات ایڈیا نے جو کشمیل کا جو کونسٹیوشنل سٹیٹس چینج کیا تو اس کے بعد پرائم میسٹر موڈی جب میڈل اس گئے تو ان کو بہاں پہ اوارڈ ملے بڑا کچھ ہو تو پاکستان میں اس میں بڑا شور چرابہ بھی ہوا سرکاری سطح میں تو نہیں ہوا لیکن عوام نے میڈیا پہ یہ بڑا کرایا گیا دیکھو جی یہ عرب اور کیا کر رہی ہے اور اس طرح وزاری باتیں لگتا ہے وہ گوم و غصہ چلانے ہی کچھ کی لیکن کیونکہ ہماری فینینشل نیڈز ان کے ساتھ اٹھا چاہ ہیں عرب اور کے ساتھ تو ہم جو ہے گز بھول بھی نہیں سکتے لیکن ایک چیز میں برسہ میں آپ سے مزید پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو پریس ابلیز جاری کی جو ایکسٹرنل افیرس منسٹری ہے انڈیا کے انہوں نے اور انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر جے شنکر اور سعودی کانٹر پارٹ ہیں وہ پولیٹیکل سیکیورٹی سوشل کلچرل کوپریشن پر بات کریں گے پھر وہ جو ہے جو ہے جو ہے جو وکنگ گروپ بنائیں گے پولیٹیکل اسیوز پر لیگل سیکیورٹی سوشل کلچرل اسیوز کے اوپر برسہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جہاں نمسکار دوستو جیسا کی آپ کو پتائیے کی بھارت کے ودیش منتری سجا سنکر سعودی عرب کے دورے پر ہیں یہ یاترہ انہوں نے شنیوار کو شروع کی تھی اس دوران انہوں نے گلف کورپریشن کاؤنسل یعنی جی سی سی کے مہا سچیو نیا فلا مبارک کے ساتھ ایک بہت جروری بیٹک کی ہے اس دوران بھارت میں نے جی سی سی کے چھے چھتری دیشوں کے بیچ ایک سمجھوٹا گیاپن پر استاکشار بھی کیے گئے اور دونوں دیشوں کے بیچ کئی مہتپونڈ مدر پر بھی ویچار گوا ہے ویدیش منتری جی سنکر سنگھ شنیوار کو اپنی تین دیوسی یاترہ پر سعودی عرب پہنچے تھے ویدیش منتری کی روپ میں یہ ان کی پہلی سعودی عرب یاترہ ہے ویدیش منتری جی سی کے مہا سچیو کے ساتھ ایک مہتپونڈ بیٹک ہوئی ہے اس دوران بھارت اور جی سی کے بیچ پرامشتن پر سمجھاتا گیاپن پرستر کیے گئے ہیں اس کے لابہ درسل جی سی ایک چھیکتری ہے انتر سرکاری راجنیتک اور آرتک سنگھ ہے جس میں بہرین کوئیت اومان کتر سعودی عرب اور سہیو ترب ارمیہ شامل ہیں بھیتے کچھ دینوں سے بھارت اور جی سی کے بیچ لگاتار آرتک سمپت بڑھ رہے ہیں اس کا مکہ کاران بھارت دوارت تیل آیت میں وردی کرنا ہے 2020 کے دوران جی سی کو بھارت کنریات 28 بلین امریکی ڈالر تھا اس عفدی کے دوران دیفرکشی دور طرفہ ویہا پر 87 ارب امریکی ڈالر کا تھا اس بیچ ویدیش منتری ڈاکٹر ایس سنگر نے آج دوپیر سعودی عرب ویدیش منتری فیضل بن بھران السہود کے ساتھ ایک بیٹھک بھی کی اور انہوں نے ٹوٹ کر کے بتایا کہ بھارت سعودی ساجیداری پریشت کی راجنیتک شروع شاہ اور سامجک اور سنسکریتی سمیتے کا شہد ایک شارب کی اس بیٹھک میں ورطمان اور ویشفک اور دونوں ملکوں نے جی چونٹی اور بہو پکشی سنگٹوں میں مل کر کام کرنے کے پر بھی سہماتی جتائی ہے سعودی عرب بھارت کے رشتے کو بڑھتے دیکھ پاکستان میں بھی کھلبری مچی ہوئی ہے پاکستان پوری مسلم دنیا کا لیڈر بننا چاہتا ہے مگر جی سی سی کے بھارت کے ساتھ اچھے رشتے ہوتے دیکھ پاکستان میں کھلبری مچی ہوئی ہے اور اس ڈیبیٹ میں آپس میں یہی لوگ یہی چرچہ کر رہے ہیں کی بھارت اور سعودی عرب کرشتے بڑھتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو کوئی ڈھیلا پڑنی دے اور ایک پورا انسٹیٹیشنلائز میکنیزم ڈیویلپ کرتے ہیں مطلب ان کا جو جو ریلیشنشپ یا جو ڈیپلومیسی ہے وہ پرسنیلٹی پر بیسنے کرتی وہ بیس کرتی ہے جو رولز ریگولیشن ادارے بنانا اس پہ ہے پاکستان کا جو آپ نے کہا تو ہے کمپیر نہ کریں لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جو یہاں پہ جو جاتا وہ ہی سارا کوئی فائنل کر رہا ہے تو یہ ہمیں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارا جو ریلیشنشپ ہے کوئی انسٹیٹیشنلائز میکنیزم کے طریقے ہو نہ کہ ایک جو سٹرونگ مین ہے جہاں پہ جائے جی پرائم نیسٹر میں پرسنلٹس دے دیا آرمی چیف نے پرسنلٹس دے دیا بجائے اس کے بھی پرسنلٹس ہو ہمارا ایک انسٹیٹیشنلائز میکنیزم کیوں نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں اس میں کیا ہمارا جو گھر میں پاور انبیلنس ہے یا آپ کیا فیکٹر سمجھتے ہیں اور اس کو کیسے انفروب کیا جا سکتے ہیں دیکھیں انسٹیٹیشنلائز ریلیشنشپ کے لیے انسٹیٹیشن ہونا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ہیر آدمی جو ہے کوئی منیسٹر ہے یا صدر صدارت کی کرسی بھی بیٹا جیسے جنرل مشارب ساختے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی اس طرح کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے جس سے ملک کو فائدہ ہو اس میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں دو منیسٹر کمپیر کر لیتے ہیں ایک تا غلام نبی آزاد جنہوں نے ابھی ابھی کانگرس چھوڑی ہے انہوں نے ایک دفعہ وزٹ کی تھی بہت مشہور وزٹ تو انہوں نے جتنے ماہدے سائن کیے تھے جتنے امورینڈوم آف انڈرسٹینڈنگ پر سائن کی تھی جس میں سوشل کلچرل ایکنامک سٹیٹیجک ان کو آپ کمپیر کر کے دیکھ لیں یہ آپ کے ایک منیسٹر ہیں شیخ رشید جو حیر حکومت میں منیسٹر رہے ہیں اور حیر دور میں سعودی ایر میں جاتے رہے ہیں آپ مجھے سرہ ایک اٹھا کے دیکھا لیں کہ یہ ایم او یو انہوں نے یا کوئی اس طرح کا کوئی سرکاری کوئی بات کسی سے کی سوائے اس کے کہ مجھے اوپوے والے چھت پر جانے دیا تھا میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھل گیا اور یہی آپ کے لیے بہت بڑا فخر بن جاتا ہے چونکہ یہ میرے تیرے کا مسئلہ ہے کہ میرے لیے یہ ہے پاکستان اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا اور یہی وہ آپ نے پوائنٹ کیا ہے سب سے بڑا بات جو آپ نے پوائنٹ ہوت کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انسٹیوشنلائز نہیں ہوتا چونکہ آپ کے ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی دو چیزوں میں آپ کی انٹرسٹ ہے یہ کہ آپ کو پرسنل پروٹوکول کتنا ملا اور آپ کو تفہ کتنے ملا